الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین اللہ تعالیٰ کے دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا جس کو ہم دعوت و تبلیغ کے نام سے جانتے ہیں یہ جو کام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام ہے اور آپ کے متبعین کا کام ہے بس شرط یہ ہے کہ دعوت کا یہ کام علم اور بصیرت کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي اے نبیاء فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں یعنی جو اسلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ علم کے ساتھ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور میرے متبعین بھی یہ کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ اس امت کا ایک فریضہ ہے یہ اس امت کی ایک ڈیوٹی ہے ایک رسپونسبلیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں اسی لیے نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک جو سورت ہے سورة العاصر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی جو چار شرطیں بتائی ہیں کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جن کے اندر چار خوبیاں پائی جائیں تو ان چار خوبیوں میں پہلی ایمان ہے دوسری نیک عمل ہے اور تیسری وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ کہ حق بات کی وسیعت کریں حق بات کو ایک دوسرے تک پہنچائیں اور چوتھی چیز ہے وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر صبر کی بھی ایک دوسرے کو وسیعت کریں یعنی اس راہ میں ان کو صبر کرنا پڑے گا دعوت اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہو یعنی میری طرف سے اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو یا میری ایک حدیث بھی معلوم ہو میری ایک بات بھی اگر تم کو معلوم ہو تو اسے تم دوسروں تک پہنچاؤ یہ صحیح بخاری کی 3461 نمبر کی حدیث ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نو اور ان کے ساتھی اللہ کے نبی کے پاس جب دین کو سیکھنے کے لئے آئے اور کچھ عرصے تک کچھ ٹائم تک اللہ کے رسول کے پاس رہے تو صحیح بخاری کی 6008 6008 نمبر کی حدیث ہے کہ جب ان لوگوں کے جانے کا ٹائم آیا تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ارجعو الہ اہلیکم فعلموہم ومروہم اپنے گھر جا کر کے اپنے گھر والوں کو تم دین کی باتیں جو تم نے میرے پاس سیکھی ان کو جا کر کے سکھانا اور جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی جا کر کے نماز پڑھنا اسی لئے آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترمزی کی 2657 نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو ترو تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو فریش رکھے جو ہماری باتوں کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے کما سمیہ جیسا سنے ویسا پہنچا دے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات جس تک پہنچائی جاتی ہے وہ ڈائریکٹ بات کو سننے والے سے زیادہ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ لیتا ہے تو دین کی باتوں کو ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے علم کے ساتھ بصیرت کے ساتھ یعنی ہم کنفرم ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے یہ حدیث آتھنٹیک ہے اور یہ قرآن کی آیت کا صحیح ترجمہ ہے اسے ہم دوسروں تک اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے ہم اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم بھلائی کی بات کسی کو بتاتے ہیں تو وہ اگر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا اس کو بھی اس کا ثواب پورا پورا ملے گا اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا صحیح مسلم کی 2674 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیارے ربی فرماتے من دعا الہودا جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے کان لہو من الوجوری تو اس کو ثواب ملے گا ان تمام لوگوں کا جو اس کو فالو کریں گے بھلائی کے سلسنے میں اس کو فالو کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اس کو ملے گا وَلَا يَنْقُسُ ذَلِكَ مِنْ عُجُورِ حِمْشَيَّ اور اس سے ان لوگوں کے عجر میں اور بدلے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور اسی طریقے سے جب کوئی کسی گمراہی کی طرف اور ظلالت کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو جو لوگ اس کے فالوار ہوں گے ان کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا اور ان کے اپنے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تو معزز ناظرین ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ اس کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ